ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا پھر سے ہمارے ایک اور نئے ویڈیو میں آج میں آپ کو دکھانے کے لیے لیا ہوں ایک اتنی پرانی مسجد جس کے بارے میں ہم نے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ آٹھ سو سال پرانی مسجد ہے دوستو اس کا پورا نظارہ جو ہے میں آپ کو کرانے والا ہوں یہ کھندر کیوں بنی پڑی ہے اس کے بارے میں بھی پوری ہسٹری بتانے والا ہوں اور یہ کہاں پر موجود ہے وہ بھی پوری دکھانے والا ہوں آپ لوگ ویڈیو چھوڑ کر چلے جاتے ہو پھر کہتے ہو کہ ایڈرس نہیں بتایا پتہ نہیں بتایا آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ آٹھ سو سال پرانی مسجد کا نظارہ دوستو سب سے پہلے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر دیکھئے اس کا گیٹ اگر میں دکھانے کی آپ کو کوشش کروں تو میں قریب سے آپ کو لے کر چلتا ہوں یہاں پر دیکھئے اس کے گیٹ کی ایسی حالت ہو چکی ہے اتنا کھندر اس کے اندر ہے میں ان سے کہوں گا کہ ذرا میرے پاس آئیں اور یہاں سے آ کر جو ہے اسے دکھائیں کہ اتنا کھندر ہو چکا ہے بھائی یہ اس کا گیٹ جو ہے جب نمازی اس وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو اس دروازے سے یہاں سے آیا کرتے تھے اور یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر عربی میں کچھ لکھا ہوا اور حالت خراب ہونے کے ساتھ یہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا اندر دکھانے کی کوشش کروں گا دوستو میں تھوڑا سا اندر لے کر آپ کو چلتا ہوں کیونکہ یہاں پر دردشہ جو ہے وہ زیادہ ہی کچھ خراب نظر آتی ہے یہ دیکھو یہاں سے اگر میں دکھاؤں یہ دیکھو اس کی حالت خراب ہو چکی ہے مین گیٹ کا گمبت جو ہے وہ دیکھو یہاں سے بالکل ڈیمیج ہو چکا ہے یہ دیکھو دوستو یہ دروازہ ہے لکڑی کا جو آج بھی صحیح سلامت بالکل کھڑا ہوا ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی علماریاں ہیں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ دیکھو یہ اس زمانے کا بنا ہوا ہے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ آٹھ سو سال پرانی مسجد ہے لیکن دوستو دوستو اس کی سچائی کیا ہے وہ میں آپ کو اب دکھانے والا ہوں یہ آٹھ سو سال پرانی مسجد ہے یا نہیں ہے اس کے اندر لے کر چلتے ہیں کسی بیواد کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس مسجد کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف گھنی گھاز جو ہے وہ یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اتنا کولا کچھرا بھائی یہاں پر یہ دیکھو یہ عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے میں نے دکھایا ہے اب مسجد کی طرف جو ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں دوستو ایسی حالت ہوئی پڑی ہے اس کی یہ دیکھو کتنا کھنڈر حالات ہیں اس کے اور یہ میں اگر آپ کو دکھاؤنا یہ بہت بڑا بھاری جو پیڑ ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے دیکھو اس کے گمبد جو ہے نا تین گمبد ہیں یہ بہت زیادہ بڑے بڑے ہیں لیکن اس پیڑ کی وجہ سے چھپے پڑے ہیں اور حالات جو ہیں اس کے اتنے خراب ہیں کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا دوستو اگر میں اس کی بات کروں تو یہ مغل سمراد کے دوران کی جو مسجد ہے یہ اس کو بنے ہوئے آٹھ سو سال نہیں بلکہ میرے اندازے سے اس کو بنے ہوئے لگ بھگ ڈھائی سو یا تین سو سال ہو چکے ہیں لوگوں نے کہا آٹھ سو سال پرانی لیکن اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ یہ آٹھ سو سال پرانی مسجد ہے دوستو سب سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں اس سائٹ سے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے میں آپ کو ادھر لے کر چلوں گا یہ شاید میری نظر میں اس وقت کا جو کہتے ہیں نا کہ حجرہ جو آج مسجدوں میں ہوا کرتا ہے شاید وہ حجرہ یہ رہا ہوگا اور اس کی کنڈیشن جو ہے وہ کیسی ہے میں اگر آپ کو دکھاؤں دوستو یہاں پر دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے اس کے اندر گھس کے یہ حجرہ ہے اس وقت کا دیکھو حجرہ میں اگر آپ کو موبائل سے آگے دکھاؤں آپ آگے لے کر آئیے اس کی چھت جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے بلکل دوستو یہ چھت کا نظارہ ہے دیکھو یہ چھت یہاں سے بلکل گر چکی ہے اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں یہ علماریاں سی بنی ہوئی ہیں ادھر کو بلکل بند ہے اس لیے یہ مجلسے کا ایک کمرہ رہا ہوگا جس میں امام لوگ جو ہے یا جو نماز پڑھانے والا ہو وہ یہاں پر رہتا ہوگا حالا جو ہے اس کے خستہ ہیں لیکن یہ چھت جو ہے یہاں سے گر چکی ہے اب میں دھیرے دھیرے آپ کو اس سائیڈ میں لے کر چلتا ہوں دوستو اس کی جو دیواریں ہیں ان کو دیکھ کر بلکل نہیں لگتا کہ یہ آٹھ سو سال پرانی ہیں کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو مغل سمراجے کے دوران جو اینٹوں کا استعمال کیا جاتا تھا وہی اینٹے اس کے اندر موجود ہیں ہم نے آپ کو دکھائے ہیں ناجانے کتنے قلعے اور کتنی مسجدیں ایسی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں جو مغل سمراجے کے دوران کی ہیں مغل شاسن کے دور کی ہیں ان کے اندر انہی اینٹوں کو پایا جاتا تھا یہ دروازے اگر آپ دیکھیں بھائی اس کے ڈیزائن کی اگر میں بات کروں اتنے بڑے بڑے دروازے اس وقت یہ سمنٹ وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوا کرتا تھا پتہ نہیں کس چیز کا استعمال جو ہے ان کو بنانے میں کیا جاتا تھا جو آج بھی صدیوں تک یہ مسجد ہیں اسی طرح سے کھڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بھائی آپ یہاں پر اگر دیکھیں گے نا اندر کو یہ مسجد کا حال دیکھو بھائی لکڑی بھردی ہے لوگوں نے اپنے استعمال ملا رہے ہیں کیا حال ہے لوگوں کا لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کہاں پر لکڑی رکھ رہے ہیں کہاں پر ہم کیا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے کیا نقصان کر رہے ہیں عربی میں جو ہے عبارت لکھی ہوئی ہے اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں صحیح کر کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عربی میں جو ہے بہت خوبصورت عبارت جو وہ لکھی ہوئی ہے اور دھیرے دھیرے آپ ادھر کو آئیں میں مسجد کے اندر بھی جا کر آپ کو ضرور دکھاؤں گا یہ دیکھیں بھائی بڑے بڑے تھم جو ہیں اس طریقے کے موجود ہیں جو آج بھی بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ پیڑ جو ہے یہاں پر اس طریقے سے گرا ہوا ہے کہ مسجد کی دیواروں پر جو ہے اس کی ٹہنیا جو ہے وہ ٹکی پنی ہے اور یہاں تک کہ اس پیڑ کی وجہ سے ایک پیڑ بھی اس دیوار میں اک کر آ گیا ہے اور پھر بھی یہ آپ اگر اندر آ کر دیکھیں میں اندر سے آپ کو دکھانے کوشش کروں دوستو یہ دیکھو اتنے بڑے بڑے دروازے جو ہیں نا یہ اسی وقت ہوا کرتے تھے یہ اتنی پتلی ایٹ کا جو استعمال ہوتا تھا سب سے زیادہ مغل شاسن کے دور میں ہوتا تھا اس سے پہلے جو تھا اور پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہوگی لیکن سب سے زیادہ یہ اسی وقت کا استعمال ہوتا تھا دوستو یہاں پر اگر میں دکھاؤں نا آپ کو سب سے پہلے تو یہ سامنے اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ جہاں امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج لکڑیاں بھر دی گئی ہیں آپ حالات دیکھیں لوگوں کے کہ اپنے گھر میں لکڑیاں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے لیکن ایک ایسی مسجد کے اندر لوگوں نے لکڑیاں بھر کے رکھی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی علماریاں ہیں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو اوپر گمبت کی اگر میں باقت کروں تو دیکھو یہ اوپر گمبت ہے اور اس میں زنجیر جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے یہ شاید اس وقت بھی کوئی پنکھا تو شاید نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ اس وقت لائٹ کا زمانہ نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کیوں لٹکائی گئی ہے اس کے بعد اگر یہ دیکھیں آپ تو یہ علماریاں وغیرہ سب ڈیمج ہو چکی ہیں یہ کافی پرانی مسجد ہے اس کے اندر کوئی تاریخ وغیرہ جو ہے یا دن وغیرہ جو ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے میں ادھر سے اگر دکھاؤں دوستو آپ کو ایک ایسی چیز دکھاؤں گا اور انڈ میں جو ہے میں آپ کو ایڈرس بھی بتاؤں گا آپ ویڈیو میں انڈ تک بنے رہیں یہ دیکھیں اس زمانے کے بھائی اتنے بھاری بھاری دیکھو یہ یہ پلر سے ہیں جو جن کو ہلانا مشکل ہی نہیں بلکہ ایک طرح سے ناممکن ہے اتنے بڑے زلزلے آتے ہیں توفان آتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں نہ ان پر پلاچتر کیا جاتا ہے نہ کوئی اور صوبیدہ ان کو مہیا ہوتی ہے اور دوستو یہاں پر اگر میں دکھاؤں نا آپ کو دیکھو یہ یاروی کے اندر جو ہے نا کچھ لکھا ہوا ہے یہ دھویں کی وجہ سے کالا پڑ گیا ہے یہ اوپر دیکھیں گمبت یہ ہے اوپر یہ گمبت کا نقشہ بڑا پیارا ہے تین گمبت اس مسجد کے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں نا دوستو یہ اتنا کچھرا پڑا ہوا بھائی اتنا کچھرا ہے کہ جس کا ٹھکانہ نہیں کو کیا حالات یہاں کے کر دیئے ہیں لوگ یہاں آنے سے ڈرتے نہیں آر بلکل اور ڈرتے بھی ہیں تو اللہ سے نہیں ڈرتے کہ ایک مسجد کے اندر جا کر ہم اس طرح کی حرکتیں کیوں کریں دوستو ادھر کی سائٹ اگر میں دکھا ہوں آپ کو تھوڑی سی آپ میرے سنگ آئیے اور بڑی حمت کر کے جو ہے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھئے ادھر بھی کچھ ہوا کرتا تھا یہ یہاں پر ایک دروازہ ہے جو دروازہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھئے گا یہ دروازہ بھی پتہ نہیں کس چیز کا تھا یہاں پر کیا چیز موجود تھی لیکن یہ جو ہے پوری بونڈری جو ہے یہ ساری کی ساری مسجد کی تھی یہ پورا جو نقشہ ہے یہ مسجد کا ہے اور آج جو ہے یہ مسجد ویران پڑی ہے اب یہ پتہ نہیں یہ کس وجہ سے ویران ہوئی کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا بتانے والا دوستو نظر نہیں آتا ہے دوستو ہم جو ہے یہاں پر آئے ہم نے سوچا کہ آپ کو اس کی ہشتری بتا دی جائے اب یہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں مسجد کہاں پر ہے یہ مسجد جو ہے امروحہ کے اندر ٹھیک ہے نام آپ دھیان سے سننے یہ مسجد امروحہ کے اندر محلہ صدو ٹھیک ہے محلہ صدو میرہ مسجد کے نام سے یہ مشہور ہے اور اس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں اور اس مسجد کے بارے میں آپ کو بہت کم لوگ ہی جانکاری دے پائیں گے کیونکہ اس مسجد کو اکثر لوگ بھلا چکے ہیں جو اس کے پاس میں رہتے ہیں اکثر وہی لوگ اس مسجد کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ محلہ صدو کے اندر جو ہے یہ مسجد ہے اگر آپ کبھی بھی یہاں پر امروحہ کے اندر جو اتر پردیش کے اندر پڑتا ہے اگر آپ کبھی بھی گھومنے کے لیے آتے ہیں تو اس مسجد کو اگر دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں پرانی ہسٹریکل چیزوں کو اگر دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ بھی اس مسجد کو آ کر دیکھ سکتے ہیں تو فائنلی دوستو آپ بتائیں ہمیں کمنٹ کر کے کہ آپ نے کبھی پہلے اس مسجد کو دیکھا ہے یا آپ نے کبھی ہسٹریکل چیزیں جو ہیں اتنی پرانی دیکھی ہیں اگر آپ نے ہم روحہ کے اندر کبھی یہ مسجد دیکھی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ہماری نولیج میں کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ ضرور کریں اور اپنی نولیج جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو دوستو یہیں تک تھا ہمارا آج کا بھی لوگ ملتے ہیں پھر سے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ شبہ خیر